جو الگ سے کام کرتے ہیں اپنے طور پر دین کا بھلے کریں اللہ برکت دے لیکن وہ دعوت اسلامی والا اگر کہتے ہیں اور مرکزی مجلد شورا جو دعوت اسلامی کی ہے اس سے وہ اختلاف رکھتے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں کمزور باتیں الٹی سی دی باتیں تو وہ دعوت اسلامی والے نہیں ہیں وہ اگر کہتے ہیں تو ان کو نہیں کہنا چاہیے دعوت اسلامی والا وہی ہے جو مرکزی مجلد شورا کے ہر اس حکم پر جو شریعت سے نہیں ٹکراتا آنکھیں بند کر کے تسلیم کرتا ہو وہی دعوت اسلامی والا اور دعوت اسلامی والی ہے مخالوت کرنے والا دعوت اسلامی والا نہیں ہے یہ قیامت تک کے لیے یہ میری بات یاد رکھیے گا ورنہ تو وہ دعوت اسلامی چلے گی نہیں کہ یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک نگران خراب تو فلا رکن خراب تو انتظامی پاکستان جو چلا رہا ہے اس میں یوں ہے ہوں ہے یہ جو نکتہ چینی کرتا ہے نا تو وہ دعوت اسلامی والا نہیں ہے خلاف شرعہ اگر کوئی یہ پاتا ہے کسی رکن شورا میں تو ٹھیک ہے اس کی اصلاح کریں تو معصوم نہیں ہے مرکزی مجلد شورا والے نہ میں معصوم ہوں ہم خطا کرتے رہے خطا کرتے اور آئندہ نہیں کریں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو اطراف کرتے ہیں اصلاح کریں ہماری جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق تو اس سے مل کر بندہ اس کی اصلاح کریں سمجھائیں اس کو دلیل کے ساتھ کہ آپ کی فنہ غلطی ہے تو انشاءاللہ کوئی میرا رکن شورا جس کو اس کی غلطی بتائی جا اور ہو غلطی تو وہ لڑائی نہیں کرے گا آپ سے انشاءاللہ میرا ان پر مان ہے یہ لڑتے نہیں ہیں الحمدللہ باقی باہر مخالوت کرنے والا لوگوں کے ذہن خراب کرنے والا توبہ استغفراللہ اپنی آخرت کی خیر منانی چاہیے در اقیب بتتے ہیں اور ایک اتنی بڑی دین کی خدمت کرنے والی تحریک ہے تو اس سے دور کر کے ظاہر ہے کہ کیا ملے گا بندہ دور ہوگا تو کئی نمازوں سے بھی دور ہو سکتا ہے اور بہت ساری عبادتوں سے وہ دور ہو سکتا ہے یا نغوزو بللہ ایمانیات کہ بھی اس کے لالے پڑ سکتے خطرات چاروں طرف خطرات میں امت گریوی ہے سمجھنا چاہیے سب سمجھ میں نہ ہے دعوت اسلامی نہیں سمجھ میں آتی شورا سمجھ میں نہیں آتی ہم مسلط نہیں کرتے کہ ہمیں ہم مانے ہی مانے اللہ تعلق بے شک دین کا کام کرے ہم برا والا تو نہ کہے ہمیں برا والا کہنے سے دین کے کاموں کو نقصان پہنچتا ہے میں اسی لئے منع کر رہا ہوں ورنہ تو بھی ہے کہ برا والا کہنا کہاں جان کے لالے پڑے ہوئے جان کے پیچھے پڑے ہوئے جب ہی تو جو اتنی ساری سیکورٹی رکھی ہوئی ہے اور میری جو جن کو جیلیسی ہے اور جو میری جان لینا چاہتے ہیں سب جانتے ہیں میں نے کسی کی جائداد نہیں دوائی کسی کا مال نہیں کھایا وہ بھی دعویٰ نہیں کرتے کہ ہمارا مال کھا گیا ہے مار دیں گے کیوں یہ رسول اللہ بولتا ہے یہ اس کا روحہ روحہ بولے گا خون کا قطرہ قطرہ بولے گا یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ